آج ہم جو ہے اپنے لیسن میں آر ورڈز تری لیٹر ورڈز کا استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے The hair is scared خرگوش خوف زدہ ہے تو سکیر سکیر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ درا ہوا سہما ہوا سکیر کیر آج سے پہلے اگر ہم سی لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے کیر کیر کا مطلب اردو میں ہوتا ہے خیال رکھنا کیر کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کیر کر سکتے ہیں ہمیں اپنی take care of yourself ہمیں اپنی کیر کرنی چاہیے ہم اپنے آپ کو کیسے کیر کریں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں ایسے کام کریں جو اللہ تعالی ہمارے سے راضی ہو اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے اللہ ہما جنہ من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے پھر ہمیں اپنے والدین کی کیر کرنی ہوتی ہے اور ہم اللہ سے بھی دعا کر سکتے ہیں رب بل ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحمت کر جس طرح انہوں نے مجھ کو بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا پھر اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے یہ ایک حدیث ہے کہ ہمسائے جو ہے وہ ما جایا یعنی اس کے ساتھ اتنے زیادہ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے پھر یہ ہے کہ یتیموں کی کیر کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا ایسے جیسے دو انگلیاں قریب ہوتی ہیں پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی تنگ دست کے لئے آسانی پیدا کرے گا اللہ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا تو ہمیں کیر میں اپنے آپ اپنے خاندان اور اپنے اردگن لوگوں کی خیال رکھنا چاہیے پھر ہے فیر آر سے پہلے ایف لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے فیر فیر کا مطلب ہوتا ہے کرایا جیسے ہم ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو ٹیکسی استعمال کرنے کا کرایا دیتے ہیں اگر ہم آر سے پہلے بی لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے بیر بیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جسم کا وہ حصہ جو چھپا ہوا نہ ہو انکورڈ ہو جیسے ننگے پاؤں بیر فوٹ کہتے ہیں ننگے پاؤں اسی طرح بیر ہیڈ اگر سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے تو ڈیر ڈیر کا مطلب ہوتا ہے ہوصلہ رکھنا کچھ کرنے کا ہوصلہ رکھنا ڈیر کچھ کرنے کا ہوصلہ رکھنا جو ہے اس کو ڈیر کہتے ہیں ہمت طاقت پھر ہے اگر آر سے پہلے ایس ایچ لگا دیں تو یہ ہوتا ہے شیئر شیئر کے بہت سارے مطلب ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بانٹنا شیئر ایک پورشن کو بھی کہتے ہیں حصے کو کہتے ہیں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا شیئر کر سکتے ہیں جیسے ہم سکول میں یا گھر میں اپنے بہن بائیوں کے ساتھ اپنے کھیلنے کی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں لڑائی جھگڑا نہ کریں اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی ٹافی یا کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ ہم اپنے ہمجولیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اسی طرح جب ہم سکول میں پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں تو باری باری جو ہیں فوٹ وال یا اور ٹوائس جو ہیں کھلونے وہ شیئر کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو گناہ سے روکنا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے نیکی وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور صحابہ کو کرنے کا حکم دیا جیسے مسکرانہ جو ہے وہ بھی سنت ہے ایک نیکی کا کام ہے صدقہ ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پھر اسی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے یہاں تاکہ غصر کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے تو نیکی کے کام کیا ہیں شیئر کونسا کرنا چاہیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے جو ہم اہد کریں وہ پورا کریں کسی سے یہ ضروری نہیں کہ کہیں کہ اہد کریں جو بھی وعدہ کریں وہ پورا کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں اور رسپیکٹ کریں اپنی شرم گوم کی حفاظت کریں یہ اچھی باتیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روپنا چاہیے خود بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ لڑائی نہ کریں اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے لوگوں کو گھورنا نہیں چاہیے اور مصافے کرنا چاہیے تو جو لوگ بند دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہیں پھر ہے سٹیئر اگر ایک تو ہم نے سٹیئر پہلے پڑھا تھا وہ اے آئی آر ہوتا ہے سیڈی کو کہتے ہیں یہ سٹیئر اس کا مطلب ہوتا ہے گھورنا آنکھیں پتھرا جانا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یہ مت خیال کرنا کہ اللہ غلط کام کرنے والوں سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جس ان آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یعنی قیامت والا دن اتنا دہشتناک ہوگا کہ ہم آنکھیں جھکنا پھول جائیں گے بھول جائیں گے جیسے گھورنے والی آنکھیں وہ بن جائیں گی تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اچھے کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اور شکریہ